بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس hope you all are fine and doing very well جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کرونا ایک عالمی وہ بات ہی جس کی وجہ سے تمام تعلیمی ادارے بند ہو گئے تھے اور آپ کا تعلیمی سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ڈیلی لیکچرز آپ کو بیجنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے تحت آپ کو روزانہ کا لیکچر جیسے ہم لوگ کلاس میں کرتے تھے ڈیلی کا لیسن آپ کو بیجنے جائے گا جس کو آپ پروپرلی لرن کریں گے لکھ کے چیک کریں گے اور جو ہوم بک دیا جائے گا وہ بھی کریں گے میں آپ کی انگلیش ٹیچر آئیشہ سیمت کلاس کی انگلیش کے آج ہم لوگ پہلا لیکچر لیں گے اور پوئیم ہم لوگ جو کریں گے وہ کون سی ہے The Naming of Care آج کے ہماری ڈائری اس کی کیا ہے Reading اس کے علاوہ Learn Words Meaning اور جو ہے Words To Know Learn کرنے ہیں Words Meaning میں آپ کو مار کرماؤں گی اور Words To Know آپ کی بک پہ ہوں گے اب Reading ہم دیکھیں گے The Naming of Cats Naming of Cats Mean بلیوں کا نام رکھنا The Naming of Cats is a difficult matter بلیوں کا نام رکھنا بہت مشکل کام ہے It is not just one of your holiday games یہ آپ کے روزانہ کی کھیلی جانے والی کھیلوں میں سے نہیں ہے You may think as at first I am as mad as a hatter آپ پہلے سمجھیں گے کہ میں ایسے پاگل ہوں جیسا کہ hatter اب hatter جو ہے وہ ایک فلمی کردار کا نام ہے جو کہ وہ ٹوپیاں بناتا تھا اور وہ ہر طرح کی ٹوپیاں بناتا تھا اور ہر وقت وہ ٹوپیاں بنانے کا کام کرتا تھا اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا تھا When I tell you a cat must have three different names جب میں آپ سے کہوں گا کہ بلی کے جو ہیں وہ تین مختلف لام ہونے چاہیں اب دیکھیں three different names جو ہے وہ board letters میں سارا capital letters میں لکھا گیا ہے اور یہی جو ہے وہ پوری poem کا main idea ہے پوئٹ نے خود ہی اپنا main idea جو وہ highlight کر دیا ہوا ہے First of all there is the name that the family used really پہلا وہ نام ہے جو ایک خاندان والے جو ہیں روزانہ استعمال کرتے ہیں Such as Peter, Augustus, Alonzo, James Such as Victor اور Jonathan, George اور Bill Valley یہ وہ نام ہیں جو ہمیشہ جو عام رکھے جاتے ہیں بلیوں کے لئے اس کے بعد آتا ہے All of them sensible everyday names یہ سب جو ہیں وہ مقول نام ہیں جو ہر روز بولے جاتے ہیں یعنی کہ ان میں کچھ میننگ لکھتے ہیں نام These are fancier names یہ جو ہیں آپ کے جو fancy نام بھی ہوتے ہیں If you think they sound sweeter اگر آپ کو یہ سننے میں بھلے لگتے ہیں تو یہ نام آپ کے لئے منفرد ہوتے ہیں Some for the gentleman کچھ مرد حضات کے لئے ہوتے ہیں Some for the dames اور کچھ بیگمات کے لئے ہوتے ہیں یعنی جو ہیں آپ لوگ جو ہیں اب بلیوں میں بھی انہوں نے maids اور females کے لحاظ سے جو ہیں وہ ناموں کی sequence کی ہوئے ہیں such as plato, admiters, electra, demeter اب یہ جو سارے نام ہیں یہ یونانی دیوی دیوتاؤں کے نام ہوتے ہیں but all of them sensible everyday names لیکن یہ وہ نام ہیں جو معقول نام ہیں جو روز مرہ میں بولے جاتے ہیں but I tell you a character needs a name that's particular اب پویٹ کے خیال میں وہ کہتا ہے کہ دوسری طرح کے وہ نام ہیں جو بلیوں کے لئے خاص نام ہیں وہ دیے جانے چاہیے ہیں a name that's peculiar ایک نام جو کہ خاص ہوتا ہے and more dignified اور زیادہ باعزت ہوتا ہے else how can he keep up his tail perpendicular اور کس طرح وہ اپنی دم جو ہے وہ سیدھے رکھ سکتا ہے اب دیکھیں اب اس کا نام جو خاص اور باوقع طریقے سے ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ اس کی شان و شوکت کو بڑھا دیتا ہے اور وہ اسی کی وجہ سے وہ سیدھے ہوکے اکڑ کے چلے گا اور spread out his whiskers یا پھر اپنی موچیں پھلائے گا اور cherry shears blight یا پھر اپنا غرور کو عزیز رکھے گا اب نام کی وجہ سے ہی اس کی personality میں جائیں وہ changes آ رہے ہیں of name of this kind i can give you a quorum میں آپ لوگوں کو اس طرح کے ناموں کی ایک مقررہ تعداد بتا سکتا ہوں اب پوئٹ نے کہہ کہ میں آپ کو اس طرح کے نام بھی بتا سکتا ہوں اور وہ کون سے نام ہیں وہ نام ہیں such as منکسٹرپ کویکسو کوریکو پیٹ such as بیمبل لورینہ اور جیلی لورم اب یہ نام وہ ہیں جن کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے یہ بس رانڈم سے نام ہیں جو خاص بیلیوں کے لئے اس نے رکھے ہیں کہ ان کو منفرد نام ہیں names that never belong to more than one cat ایسے نام جو ایک سے زیادہ بلی کے نہیں ہوتے but above and beyond there is still one name left over لیکن ان کے علاوہ بھی ایک اور نام بھی ہیں جو کہ بچتے ہیں اب یہ دوسری ٹائپ والے نام وہ ہیں جو عام لوگ نہیں رکھتے اپنے بلیوں کے وہ جو ہیں کوئی کوئی رکھے گا اور اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے اور اس کے بعد ان دو ٹائپ کے بعد ایک تیسری ٹائپ آ جاتی ہے and that is the name that you never will guess اور وہ نام ہے جو آپ کبھی بھی بوجھ نہیں سکتے the name that no human research can discover اور وہ نام انسانی research جو ہے وہ کبھی دریافت نہیں کر سکتی discover دریافت نہیں کر سکتی but the cat himself knows and will never confess اور وہ بلی ہی صرف جانتی ہوگی اور وہ کبھی اس کا اطراف نہیں کریں گے when you notice a cat in profound meditation جب آپ بلی کو ایک ریاضت میں دیکھیں گہری ریاضت یا مراقبے میں دیکھیں the reason I tell you میں آپ کو بجا بتاتی ہوں is always the same ہمیشہ ایک جیسے ہی ہوتی ہے اب دیکھیں ایک central idea تھا three different names اور دوسرا دیکھیں the cat himself knows billy بلی خود جانتے ہیں ایک بلہ جو ہے وہ خود جانتا ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی جو ہے board letters میں لکھا ہوا ہے اور یہ اس کا second main theme poet کا main focus ہی یہ تھا کہ وہ بلیوں کو مقلق نام دے اور وہ ان ناموں میں سے وہ ایک نام ایسا ہو جو صرف بلی جانتی ہے کوئی اور جانتا ہی نہ ہو his mind is engaged اگر اس کا دماغ مصروف ہوتا ہے in a rapt contemplation مگن یا گھورو فکر کرنے میں of the thought کسی خیال کے of the thought کسی خیال کے of the thought of his name کسی خیال کے اپنے نام کے his ineffable اس کے ناقابلے بیان اور قابلے بیان f1 ineffable ناقابلے بیان deep and inscrutable singular name تو مشکل سے سمجھ آنے والے نام میں جو اس کا واحد نام ہے اس میں مصروف ہوتی ہے اب انہوں نے کہا پویٹ نے کہا ہے کہ ساتھ ہی اگر بلی آپ کو مصروف نظر آ رہی ہے کہیں آپ کو مگن نظر آ رہی ہے تو وہ یقیناً اپنے سوشری ہوگی کیا سوشری ہوگی کہ وہ اپنے جو ناقابلے بیان نام ہیں یعنی جو نام صرف اس کو پتا ہے کسی انسان کو نہیں پتا اس کے بارے میں سوش رہی ہے اور وہ کتنا مشکل نام ہے وہ اس کے بارے میں سوش رہی ہے امید ہے آپ سب لوگوں نے ساتھ ساتھ words meaning مارگ کیا ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنے لیڈ پینسل سے words meaning مارگ کرنے ہیں میں نے بلیک پینسل سے اس لیے کیا ہیں تاکہ آپ کو clearly words جو ہیں وہ نظر آ سکیں اور سب لوگ یہ words meaning جو ہیں وہ اپنی نوٹ بک میں نیٹ بھی کریں گے اب ہم لوگ words to know دیکھیں گے جو ہم لوگوں نے لرن کرنے ہیں اپنی لیڈ پینسل پہ کر لیں اور جہاں سے کٹنگ کرنے والی وہ بھی کر لیں پہلا word ہے admiters elektra dimiters میں نے آپ کو reading کے دوران بھی بتایا تھا کہ Greek mythological collectors یہ دیویوں کے ہیں جو نانی دیویوں اور دیبتاؤں کے وہ نام رکھتے ہیں یا کرداروں کے ان کے نام رکھتے ہیں cherish کا اردو مطلب نے پڑا تھا بھی عزیز رکھنا to hold dear next جو to treat with affection یہ آپ لوگ کٹ کر دیں گے بس آپ لوگ to hold dear اتنا صحیح کریں گے next contemplation thoughtful observation اور study گہرا مشاہدہ یا پھر متعلقہ کرنا dignified purvacar worthy of respect یعنی عزت کے قابل effable capable of being expressed in words قابل بیان جن کو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے یہ بھی آپ لوگ پورا کریں گے ineffable ordinary sorry a word a made a word یعنی یہ کوئی word نہیں ہے بس انہوں نے دو لفظوں کو ملا کے ایک لفظ بنا دیا ہے poetry میں آپ دیکھیں کہ اکثر ایسے words ہوتے ہیں جن کو کوئی meaning نہیں ہوتا لیکن وہ words poetry میں لکھے جاتے ہیں poem کو rhythm دینے کے لیے وہ words لکھے جاتے ہیں everyday dames ordinary women جو روز مزا کی خاتون ہوتی ہیں ڈیمز کا مطلب ہوتا ہے بیگمات ہم نے نیچے پڑھا ہے ineffable difficult to understand یعنی نقابل بیان جن کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے mad as a hatter کیونکہ اس کا meaning انہوں نے crazy لکھے کیونکہ hatter بہت crazy person تھا peculiar خاص اس کے دونوں ہم لوگ meaning کریں گے order strange کیونکہ mcqs میں ہم لوگوں کو اتنے چھوٹے words کے زیادہ meaning free آ سکتے ہیں perpendicular کا مطلب ہوتا ہے سیدھے کھڑے ہونا being at right angles to the horizontal plateau the name of a greek philosopher plateau جو ہے گreek philosopher یونانی philosophy کا نام تھا profound ہم لوگ صرف deep کریں گے beyond what is obviously ہم لوگ cut کر دیں گے quorum a select group ایک خاص تعداد rap deeply absorbed جو کہہ مشاہدہ میں مظروف یعنی مغن اس کا مطلب ہوگا امید کرتی ہوں سب کو سارے لیسن کی سمجھ آگئی ہوگی جس کو سمجھ نہیں آئی وہ نیچے آپ لوگ comment section میں question پوچھ کے بھی آپ اپنی مسئلہ حل کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ کو وات سپ پر رابطہ کر اور سب بچے اپنا لیسن پروپرلی لرن کریں گے اور کل پہ اپنا کام نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اگلے دن آپ کو نیکس کام ملنا ہے تو آپ بھی برڈن ہوگا اس لئے سارا کام ٹائم پہ کریں گے اللہ حفی